موسیقی پوری دنیا میں پھیلے لاہور سے محبت کرنے والے اس عظیم فن تعمیر کو دول لازمی چانتے ہوں گے جدید امارتوں کے جنگل میں گری ہوئی یہ ہے تین سو بیاسی سالہ قدیم مسجد وزیر خان جو کہ انجینئر بادشاہ شاہ جہاں اور اس کے انتہائی قریبی گورنر لاہور علم الدین انصاری عرف وزیر خان کی تخلیقی ذہنیت کا مو بولتا ثبوت ہے لیکن آج ہم آپ کو اس کی عظمت کی کوئی کہانی نہیں سنانے والے بلکہ آج بات ہوگی اسی مسجد کی مغربی دیوار کے آقب میں موجود ایک ایسے امام کی جس سے بیشتر لاہور کے باسی نہ واقف ہیں ہر سال لاکھوں عقیدت مند اس مسجد کا تو رخ کرتے ہیں لیکن انہیں اس امام کے مقبرے کو دیکھنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا یہ ہے مقبرہ حضرت لاہ محمد عرف امام گامو آخر یہ امام گامو کون تھے اس مسجد سے ان کا کیا تعلق تھا اور ان سے منصوب قرآن مجید کے نسخے کی کیا حقیقت ہے یہ سب جانتے ہیں انہی کی نسل سے تعلق رکھنے والے مرزا بختیار صاحب کی زبانی جس وقت پاکستان بنائے وہ مجھے بڑی اچھی در یاد ہے میں اس وقت پانچوی کلاس میں چھے رہا ہونے سکول داخل ہوا پانچوی میں تو ہیڈمارسل صاحب نے آکے کہا کہ میں پاکستان بن رہا ہے اب آپ چلے جائیں چھٹی کرنے جب پاکستان بن جائے گا تو پھر آپ یہ دوبارہ جائن کریں گے میں نے اپنا پردادہ دیکھے ہوئے ہیں فرزان دلی آخری امام مزیو جیرہاں کے وہ تھے جو امامت تھی یہاں کی وہ عام آج کل کے اماموں کی طرح نہیں تھے اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے کنگ ہوتے تھے وہ بقاعدہ ٹیمپ کرتے تھے نالج کی صاحب سے تو پھر اس کو امام مقرد کیا جاتا تھا مزیو جیرہاں کا اور شاہی مجد کا بابا جس کے ساتھ تلقی ہے ہمارے یہ فور فادر کہلو بڑے ہیں میرے پاس ان کا چھج رہا ہے ان کی اولاد میں سے ہی عام ہم لوگ آتے تھے ہمارے بچے آتے تھے میری والدہ آتے تھے میرے والد آتے تھے یہاں آگے اسلام وغیرہ ہر چیزوں نے صفائی وغیرہ کرنی میں نے اندر سے صفائی کرائی گی جب صفائی کرائی تو اس میں سے وہ قرآن شب نکلا میں نے وقت صاحب کو دیا میں نے کہ یہ قرآن شب نکلا کافی اتنا بڑا تھا جمل کو وہ قرآن بھی میں نے دے دی ہے کہ میرے پاس میں اس کی فاطری کر سکتا بڑی دیر بعد وہ مجھے ملا ہے کافی دیر بعد تو پھر میں نے اس کو دے دیا میں نے کہا بیٹا کیونکہ تم اس میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں ان باتوں میں تمہارا بیٹا بھی تو اس لئے تم یہ لے جو اور وہ جو مورے کہہ رہے ہیں وہ میں نے مورے بھی اس کو دے دی دو تھے آسے جو آسا امام صاحب پکڑ کے اور جمل کا آواز کرتے ہیں خطوہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں آسا لکری ہوتی ہے ٹگری ہے یہ آپ کی بھی بڑا شکر گزارا ہے کہ آپ کی وجہ سے یا میں کی وجہ سے اس کو دیکھا گیا اور اس کو دوبارہ ری بلٹ کیا گیا اور اس کا من گیا ہمارے خاندان میں جو میرے بچے یا دوسرے بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں دوہزار بائیس سے قبل یہ مقبرہ تجاوزات کی برمار کے باعث انتہائی مخدوش حالت میں تھا لیکن پھر آواز خان کلچر سروس پاکستان اور پنجاب والل سٹی آتھارٹی کے تعاون سے اس تاریخی شہکار کو بحال کیا گیا اس منصوبے کی تکمیل کے دوران کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھا جس سے نہ صرف بہت سارے نئے سوالات نے جنم لیا بلکہ مقبرے سے متصل قدیمی باق کی بھی نشاندہ ہی ہوئی کوئی بھی پروجیکٹ جب ہم شروع کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی فوٹوگرائفک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جس میں ہم پورے پروجیکٹ کی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں اس کو ٹوٹل سٹیشن یا 3D سکینر سے اس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس کی بھیکل ایس فاؤنڈ سیچویشن ہمیں مل جائے کیونکہ یہ بارے پروجیکٹس ایسے جس میں فریسکو کی ڈیٹیلز اور ڈیلیس ٹائل ورک اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو وہ اس کی پر ڈیٹیل جو ہے اس کی کنڈیشن انیلیسس بھی کیا جاتا ہے میرا نمناہید افتخار ہے اور میں دو ہزار ساتھ میں آغا خان کلچرل سرویس پاکستان میں 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 نے ایس ایسسٹنٹ ڈاکیٹک جو ہے وہ اپنا کیریئر کا آغاز کیا تھا اور ابھی سولہ سال کے بعد میں میری جو بھی ڈیزنگیشن یہاں پہ وہ اس سینئر اربن ڈیزائنر کے طور پہ میں یہاں کام کر رہی ہوں تو امام گامو کا جو پروجیکٹ ہے یہ ہم نے دو ہزار بائیس میں سٹارٹ دیا تھا اس کا کیونکہ ہم لوگ سفک مانیومنٹ کے ساتھ اس کی جو نیبر بڑھ ہے اس کی بھی ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں تاکہ جو اردگرد کے ایریا ہے اور مسجد کے اوپر کے ساتھ جو اٹیچ جتنی بھی پراپرٹیز ہیں مسجد کو ان سے ہم الگ کریں تاکہ مسجد کے اندر جتنے مسائل آرہے ہیں جس میں خاص طور پہ آپ کو جو وارٹر سی پیچ کا مسئلہ ہے تو اس میں ہمارے ساتھ جو ہے جائرہ والڈ سٹی لاہور اثورٹی ان کے پوری معوانت شامل ہے اور اس کے تحت پھر ہم نے تین پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ کیا اور اس میں ہمارا ایک منوٹ شامل تھا اور یہ پیچھے ساؤتھ ہجرا یہ ساؤتھ کا پورا جو پویلین دیکھنے انٹرنل ایکسٹرنل اور امام گامو کمپلیکس تو اس سے پہلے یہاں پہ جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ گوارمنڈ نے جو ہے والڈ سٹی لاہور اثورٹی نے یہاں پہ دو جو گھر تھے اور یہ دو گھر اور آگے اگر آپ جب آدھے مسجد سے تو وہ سارے اس کے ساتھ شامل تھے جو اس کی دیوار کے ساتھ بہتکل اٹیشت تھے تو وہ انہوں نے ایکوائر کر لیا تھے اور اس کی ڈیمولیشن کا کام ہم نے پہلے ہی سٹارٹ کر دیا تھا مدد پچھلے فیز میں لیکن جب ہمیں مزید فنڈز ملے تو اس میں پھر ہم نے سوچا کہ ہم اس مزار کی بحالی کے لیے بھی ہم کام کریں کیونکہ اس کی بھی بہت خستہ حالت تھی تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ یہاں بھی ظاہر ہے کہ یہ جتنا ابھی جو ہمیں سٹریٹ لیول یہاں نظر آتا ہے تو وہ اصل لیول نہیں ہوگا کیونکہ مسجد جو ہے کیونکہ چار سو سال پہلے بنی ہے تو یہ آسنا ستا کیونکہ ریز ہوتا گیا ان دو ہزار دو سے لے کے بائیس تک بیس سال میں وہی دوبارہ سے انکروچمنٹس اور پانی کی پینیٹریشن سے پیجورس کی وجہ سے کیونکہ یہاں گھر تھے بلکل اس کے ساتھ یہاں پہ گلی ہوتی تھی بس چھوٹی سی جس سے یہ الگ ہوتا تھا پارٹ اور ادھر بھی پورا ایک گھر تھا تو دو گھر ہم نے یہاں سے پہلے کورمنٹ نے ہٹائے اور اس کے بات پھر ہم نے جب اس پہ کام شروع کیا تو تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایکسکویشن اور اس کی پھر فائنڈنگز ہوئیں تو ہمیں پہلے سے تھوڑا سا پتہ تھا کہ جو وزیر خان نے جب یہ مسجد بنائی تھی جو خود علم الدین انساری تھی انہوں نے ایک ملحق کا ان کی تصویر ہے جو کہ بریٹیش میوزیوم میں بھی ہے جس میں وہ ایک باغیچے میں بیٹھے اور جس جو مسجد کے ساتھ ہی ملحق تھا تو وہ ایک ہمیں تھا کہ یہاں پہ کوئی اثار ہوں گے مطلب ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا گارڈن ہوتا تھا جب ہم نے یہ ایکسکوییٹ کیا آستا آستا تو ہمیں پھر پتہ چلا کہ اگر آپ یہ دکھا سکیں تو یہ ایک وارٹر فیچر ہمیں ملا جو کہ اندر ظاہر ہے اس کے جب ہم نے مزید اس کو تھوڑا سا اندر سے ایکسپلور کر کے دیکھا تو یہ اس طرف ٹرن ہو رہا تھا اور یہ پورا ایک پونڈ بناوا تھا جو کہ اوپر سے ادھر بھی پانی آتا ہوگا اور اس بانگیچے کی کو جو پانی کی سپلائی تھی وہ اس کے تھوڑا ہوتی تھی تو یہاں بھی مزید ایکسکویشنز میں ہمیں ادھر نالیا بھی ملیں جو کہ تھوڑی چینلز اس طرح کے تھے جس سے پڑا چلتا تھا کہ واقعی یہاں پہ اس کے ساتھ جیسے تھڑا ایکسپلور کیا اس تھڑے کے اوپر پورا گھر تھا جب ہم نے اسکویشن سٹارٹ کی تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک بڑی کبر ملی اس کے ساتھ ایک پرانی کبر تھی جو کہ وہ سہن کے لیول پر تھی صرف ہمیں ایک ہی کبر نظر آتی لیکن جب ہم نے ساتھ ساتھ ایکسکویٹ کیا تو ہمیں نیچے سے ملی جو کہ پلائم پلاسٹر اس کے اوپر فنش تھا اور اس کو مزید جب کھول کے دیکھا تو اس کی نیچے سے فاؤنڈیشنز بھی آ رہی تھی اور اس کے ساتھ بھی ان کا خیال تھا کہ یہاں پانچ کبریں ہوں گی لیکن اثار تو تھے کچھ لیکن ان کی ہمیں کوئی نیچے سے وہ ملی نہیں بیس نہیں ملی لیکن ہم نے ان نشان اس کے لیے چھوڑ دیا کہ میں بھی زہرہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئی ہو تو ہمیں تاریخ ملی کتابوں سے بھی اور جو ان کے انسیسٹرس تھے جو ان کے ان کے ڈیتھ کی ہمیں انہوں نے ڈیٹس بتائی وہ اٹھارہ سو اٹھائیس بتائی تو وہ پھر ہمیں جب ہم گئے تو تقریباً ڈیڑھ دو فوٹ نیچے ہمیں اس کا اوریجنل لائم فینشد فلور جو ہے اس کے آثار ملے مزید ہم نیچے گئے تو اس کے نیچے ہمیں نہیں ملا تو جب ہم ایکسکویشن ہم نے سٹارٹ کی تو ساتھ ہی ہمیں پھر فریسکو کی تھوڑی سی وہ ایک پتی میلی جس کے اوپر بڑا اچھا خوبصورت فریسکو کا کام ہوا تھا پھر ہم نے ارد گرد سے جب کھول کے دیکھا تو پھر ہمیں چلا کہ اوریجنل کبر جو تھی اس کا لیول جو تھا وہ یہ تھا لیکن آغا خان نے کیونکہ جب یہاں پہ کام کیا تو ان کا ایک ظاہر ہے ڈیفرنٹ طریقہ تھا اس میں جس طرح فائنڈنگز اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ایکسپلور کرنی ہوتی ہیں کیونکہ ایویڈنس کے بغیر ہم نے کوئی کام نہیں کرتے مطلب ہمیں ایویڈنس ملے گا تو اس بیسیس پہ ہی آپ کانزورویشن کا کام کرتے تو پھر جب یہاں پہ ہمیں پتا چلا تو پھر ہم نے اس تاویز فریسکو اوپر سے ماروے والے کو تارا تو پوری ایک اصل کبر ملی اور اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت فریسکو کا کام ہوا تھا ہمارا بھی پہلے یہ خیال تھا کہ شہر کے سکھوں نے بنایا ہے کیونکہ اٹھارہ سو اٹھائیس میں جو ہے وہ سکھوں کا ان کے تھا دور لیکن پھر ہمارا تھوڑا سا کنسپٹ چینج ہو گیا کیونکہ جب ان کی کبر کے اوپر ہمیں گیارہ سو ایک ہجری کی تاریخ ملی جو کہ عموما جو ہے وہ ڈیٹ آف ڈیٹھی لکھی جاتی ہے تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے مسجد کے آخری امام نہیں تھے یہ مسجد کے پہلے امام تھے کیونکہ مسجد بنی ہے سکسٹین فورٹیون میں کمپلیٹ ہوئی ہے تو گیارہ سو ایک کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں اے ڈی میں تو وہ سکسٹین ایٹی نائن اور نائنٹی کا پیریٹ بنتا ہے یعنی کہ مسجد کے بننے کے چاری سال بات جب ہم نے دیکھا میامیر کا کبر کیونکہ وہ بہت کچھ سیم اس کا ڈیزائن اور وہ سسٹین تھرٹی فائف میں ان کی ڈیٹھ ہوئی ہے تو میامیر بہت کچھ سیم اسی ڈیزائن کے پر بنا گیا جو کہ مغل دور میں ہی ظاہر ہے ان کی بھی ڈیٹھ ہوئی تھی اگر آپ مقبرہ دیکھیں جنگلتان نوٹ پہ تو اس کا بھی ڈوم اس سے ملتا چلتا ہے تو مادہ ہمارے یہ خیال کہ یہ مغل طور میں ہی پھر ظاہر ہے یہ بنا ہے ٹرونگ کا کام تو اگر میں کہوں تو وہ تقریباً ہنڈر پرسنٹ اب ہمارا کمپلیٹ ہوگے ابھی جو کام ہو رہا ہے وہ اس کی لائٹنگ کے جو باہر کی لائٹنگ ہے اس کے حوالے سے ہم یہاں پر لگا رہے ہیں جس میں ہم کیمرا سی سی ٹی ٹی وی کیمرا اور اس کو ہائی لائٹ اس طرح کرنا ہے پورے لیکن فیوچر پلان ہمارا اس ایریے کے حوالے سے کافی زیادہ ہے اس میں یہ جس طرح ساتھ ہمارے یہ چار پانچ پروپرٹیز ہیں یہ ہم نے ایکوائر کروانی ہے تو گورنمنٹ اس کے اوپر جو وہ کام کر آگے ہے کہ ہم اس کو پورا جو سٹریٹ لیول ہے اس کا وہ بھی آگے تک جائے گا ادھر اندر وضو خانہ ان کا سٹوریج اور جو بھی ایڈمن بلوک اور یہ ساری چیزیں ہم نے پلان کی ہوئی ہیں اس مختصر دستاویزی فلم کو ملائزہ کرنے کے بعد جب آپ مسجد وزیر خان کا وزٹ کریں گے تو نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مقبرہ امام گامو بھی ضرور جائیں گے